جس نے ساری دنیا کو قانونِ حجاب یعنی پردے کا دستور دیا اور وہ پردے کا دستور ایسا کہ آج دنیا بھر میں سماج میں جو بیراہ رگی اور بے قائدگی اور ایرشی اور بلاسکار کا جو ماحول پیدا ہوا ہے سارے لوگ فکر مند ہیں کہ ہم اس کو روک دیں امریکہ کی فورس اس بلاسکار کی گھٹنا کو روکنے میں ناکام ہے ہندوستان کی کچہری اس مدفروشی کی تہذیب کو روکنے سے قاسد ہے چائنہ اور جاپان کی تہذیب بھی پریشان ہے کہ کس طرح جسم فروشی کے دھندوں کو روکا جائے اور سماج میں جو عورت اور مرد کے درمیان ایک بے قائد بھی پیدا ہو گئی ہے اس قدر اس پر تہرہ لگایا جائے روزانہ ہندوستان کی رازدھانی دہلی میں ایک نہ ایک ریب کے واردات ہو رہے ہیں امریکہ میں ساری دنیا پریشان ہے کہ کیسے اس پر تہرہ لگایا جائے ہمارے علماء اہل سنت ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں نہ امریکہ کی کوئی آرمی اس کو روک پائے گی نہ ہندوستان کی کوئی عدالت اور کچھے ہی روک پائے گی اس بیراہ لگی کو روکنا ہے کہ صرف ایک اسلام کا قانون ہے وہ قانون پردہ اگر اس قانون پردہ کو نافذ کیے جائے تو نفی فیصدی زناکاری کے واردات ختم ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے دنیا کے دانشوروں کو اس کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ وہ قانون جو چودہ سو سال پہلے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر محسن آدمیت نے دنیا کو دیا ہے آج بھی مسلمان کے علاوہ دنیا کے سارے لوگ اگر امن اور چین کی زندگی چاہتے ہیں تو اسے مصطفیٰ کے قانون پر عمل کرنا چاہیے تو جس میں فیل سے دنیا کو مصطفیٰ کا قانون ملتا ہے جس میں فیل سے حضور کی حیات طیبہ کا پیغام دنیا کو دیا جاتا ہے جس میں فیل میں سرکار کی صیرت پر بحث ہوتی ہے جس میں فیل میں جنت جانے کا راستہ دکھ لائے جاتا ہے اسی میں فیل اگر شہطنت کا کھیل ہونے لگے تو دنیا میں کون رہے گا جو سچائی کا راستہ دکھ لائے گا اس لئے جہاں سے ہم نے قانون پردہ دنیا کو دیا ہے سب سے پہلے اسی محفل میں قانون پردہ پر عمل ہونا چاہیے اور مصطفیٰ کے دیوانوں کو اس بات پر عمل کرتے ہوئے چونکہ جس طرح مردوں کا اجنبی عورتوں کا دیکھنا ناجائز ہے اسی طرح اجنبی عورتوں کا مردوں کو دیکھنا بھی ناجائز ہے اس لئے وہ بھی پردے میں رہے ہیں اس دنی محفل میں ایک الگ سے ان کے بیٹھنے کا انتظام ہو جہاں سے نہ غیر مردوں کی نظر اس پہ پڑے نہ ان کی نظر غیر مردوں پہ پڑے اس کا ہمیشہ خیال رکھا جائے وانا لوگ کہیں گے اس محفل کی کیا کیا کہنا جس محفل میں پیرے طریقت بیٹھے تھے جس محفل میں اتنے ایک درجن سے زائد قلمہ کرام بیٹھے تھے اس محفل میں قانون پردہ کا کھلا مزاق لائے جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو میری ماں بہن اور بیٹھیوں کو بھی سب ہم کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ذاکتے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بار محبت سے درجن پاک پڑھنے بس چند منٹ یا ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ سے کچھ زائد آپ مجھے پنداش کریں میرے بعد آپ کا شائرِ حردِ عزیز شہنشاہِ قرنم وہ ضرور آئیں گے وہ آپ عشق رسالت کی کھیتی کو سرسرد و شہدار کرنے کے لئے وہ صاحب ناتیہ اشارہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ لطفہ اندوز ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مصطفیٰ کا سچا عاشق بنا دے آمین ناتے پاک بھی سنیں اپنے دلوں کو سرکار کی محبت کی آج سے گرمائیں اپنے آنکھ میں مصطفیٰ کی محبت کی آنسو لائیں اور پھر ہاتھ اور پاؤں سے اس کام کا صدور ہو دنیا جب دیکھے تو کہے یہ مصطفیٰ کا غلام جانا ایسا نہ ہو کہ میری زمان میرے ہاتھ میرے پاؤں سے ایسے کام ظاہر ہوں لوگ کہیں یہ نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے سارا کام شیطانوں کی پیروی میں کر رہا ہے یہ ہے جھوٹے دعویدار کہ زبان سے کہیں مجھے مصطفیٰ سے عشق ہے اور کام وہی کریں جو بمبئی کے کسی جوکر کا کام ہے بمبئی کا ایک جوکر سائیڈ کر بال کیا رکھا کہ ہندوستان کے سارے بچوں نے سائیڈ کر بال لکھنا شروع کر دیئے بمبئی کے ایک جوکر نے کیا بھٹا ہوا پینڈ سکریچ پینڈ پہنا ہندوستان کے اکثر بچوں نے نئے کپڑے کو بھی پھا کے پہننا شروع کر دیا ساتھ پتا نہیں کیا انہوں نے کیا جادود کیا ہے انہوں نے کہ سارے بچے بغیر کچھ سوچے ہوئے کہ یہ پہننا میرے لئے کیا ہے اس پینڈ کے پہننے کے بعد کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا اس سائیڈ کر بال رکھنے کا کیا نفع ہے کیا نقصان ہے البتہ اب تک ہم نے یہی سنا ہے سائنس دانوں نے کہا ہے کہ پورے سر میں یا تو برابر بال رکھ کے جائیں یا پھر پورے سر کے بال منڈا دیے جائیں کیونکہ سورج کی جب روشنی پڑتی ہے کہیں بال ہے کہیں بال نہیں ہے اس سے سر پہ ایک نیگیٹیب اثر پڑتا ہے جس سے لو لگنے کے خطرات بھی پڑھ جاتے ہیں پاگل پر کی بیماری کا احتمال بھی رہتا ہے اس سے سر میں برابر بال رکھ کے جائیں ویگیانکوں کی کھوج آج ہے میں حدیث پاک کا چپٹر کھلتا ہوں سرکار تو جہاں نے جو ظلف مبارک رکھا ہے سرکار کا ظلف اس قدر لمبا ہوتا کبھی کان کی لوٹک کبھی جب بل جاتا تو کان دے تک یعنی پورے سر میں برابر بال سرکار رکھا کرتے تھے جس بال کے رکھنے کی اہمیت پہ ہزاروں سائنس دانوں نے آج منتھن اور چنسن کر کے اس کی وزیلت اور اہمیت اور مہد پہ گفتگو آج کی ہے وہی ادا مصطفیٰ کی چودہ سو سال پہلے سے دنیا کے سامنے موجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سائنس دانوں کی ہزاروں تحقیقات ایک طرف حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کا فائدہ ایک طرف ہوتا ہے سرکار دو جہاں کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بدولت ایک آدمی خسین بھی لگتا ہے اور ایک آدمی صحت مند بھی ہو جاتا ہے اور سنتوں پہ عمل کی بدولت اسے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے دنیا میں بھر بھور صحت اور تندرستی ملتی ہے مرنے کے بعد جس مصطفیٰ کی محبت میں حضور کی سنتوں پہ عمل کیا اس مصطفیٰ کی قربے خاص میں جنت میں جگہ ملتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخر اس نے کیا پھیلایا ہے اس محصیل کا پیغام نوٹ کر کے آپ جائیں نہ بمبئی کا فلم ایکٹر آپ کے لئے موڈل ہے نہ کوئی امریکہ کا جوکر آپ کے لئے موڈل ہے نہ کوئی کریکیٹر آپ کے لئے موڈل ہے کہ آپ ان کی طرح ہاتھ میں بالا پہنے آپ ان کی طرح گلے میں لاکٹ پہنے آپ ان کی طرح اسکریچ پینٹ پہنے ان کی طرح سائر کٹ بال رکھیں نہیں نہیں لوگ بولیں گے کہ یہ سچین کا دیوانہ ہے سچین کا فالور ہے اگر آپ نے جوکر کٹ بال رکھا تو لوگ کہیں گے یہ صاحب ویناٹ بوہلی کا فالور ہے جب آپ اسکریچ پینٹ پہنیں گے تو لوگ کہیں گے یہ صاحب فلم کے فلا اسٹار کا فالوور ہے تو آپ نے نہیں سنی وہ حدیث حضور نے کہا ہے من تشبہا پی عومین فہوامن ہوں جو جس قوم سے محبت کرتا ہے اس کا انجام کسی کے ساتھ ہوگا جو وراد کوہلی کی طرح بال رکھے مرنے کے بعد وراد کوہلی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا جو انیتاف کی طرح اسکریش پینٹ پہنے اس کا انجام انیتاف کے ساتھ ہوگا جو سچن اور دھونی کی طرح اسٹائل میں کپڑا پہنے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا اور یہ بات بلکل جگ ظاہر ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح کپڑا پہنے سرکار کی سنتوں پہ عمل کرے سرکار کو اپنا موڈل مان لے و اس دنیا میں بھی حضور کی رحمتوں کا مستحق مرنے کے بعد وہ کسی جوکر اور ایکٹر کے ساتھ نہیں رہے گا مرنے کے بعد جنت الفردوس میں سارے نبیوں کے سردار مصطفیٰ جو جس قوم سے مشابعت رکھتا ہے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا یہ خالص روحانی محفی دنیا میں ہم لوگ زندہ کب تک رہیں گے سو سال پہلے جو لوگ جو اس میں سے آج ایک بچہ موجود نہیں ہے آج جو لوگ ہیں اس میں کہ سو سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا یہ سو سال کی مختصر سے زندگی جو اللہ کے نزدیک ایک سیکنڈ ہے اس لئے کے قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اس پچاس ہزار سال کے مقابلے میں دنیا کا سو سال ایک سیکنڈ ہے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے میں اپنے مخصوص بندوں کو اس ایک منٹ کچھ قست دے کے آزماؤں کچھ تکلیف دے کے آزماؤں چونکہ ہر آرام کے پیچھے درد چھپا رہتا ہے ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے جب ان کے گھر پر کی گود میں ایک خصورت سا بچہ مسکرانے والا ہوتا ہے تو قانون قدرت کے مطابق شدید درد ہوتا ہے اس کے بعد ایک بچہ اس کی گود میں مسکرانے والا ہوتا ہے تو درد کے بعد ایک بچہ مسکرانے والا ہوتا ہے ہم اب خید میں پہلے حل چلاتے ہیں پھر اس میں دانہ ڈالتے ہیں ایک دانہ اُٹ پیٹ کے زمین کے پیٹ میں جا کے پہلے گلتا اور سڑتا ہے بہت سارے پروسس سے گزرتا ہے تب وہ دانے کا جگر پھڑتا ہے بیچ کا پھر وہاں سے ایک پودا نکلتا ہے دنیا میں آدمی جب بیماری کے بعد صحت مند ہوتا ہے یعنی بیماری کے بعد صحت میں نکھار پیدا ہوتی بیماری کے بعد جب ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اس سے دوبارہ آدمی کو نئی تبانائی اور تازی نہیں لی جاتی ہے یعنی دنیا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آدمی کی پیدائش بھی مٹی کے پھتلے کو تیار کر کے رکھ دیا گیا اس پہ چالیس دن تک پانی پڑھتا رہا آیا ہے کتابوں میں کہ ان چالیس دن تک غم کا پانی پڑھتا رہا صرف ایک دن خوشی کا پانی پڑھا اس نے آدمی کی زندگی میں بیشمار غم ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جو زندگی دی ہے وہ دنیا میں رہے گا ایک سیکنڈ اور مرنے کے بعد جنت میں آرام کرے گا کھر وہ سال بے گنتی سال جہاں موت کو زبہ کر دی جائے گی وہاں موت ہی نہیں آئے گی دو چار دس بیس پچاس سال نہیں بلکہ وہاں انگنت سال جنت میں آرام کرے گا تو دنیا کا سو سال جو ایک سیکنڈ ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں اس پر تکلیف کروں میں اسے تکلیف میں رکھوں میں اس کے تربیت کروں تاکہ یہ آرام کی قدر کرے تاکہ یہ راحتوں کی قدر کرنا سیکھ جائے نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت شہنشاہِ ترمیرم اسد اقوال تلکتبی نارے تبیر اپنے مہمان خصوصی کی اپنے مہمان خصوصی کی اپنے مہمان خصوصی کی آمد پر مسلکت کا اظہار نارے تبیر کے ساتھ ہمارے نتیبِ اقلاص جناب نازد بہیڑی بھی نہیں کیا مہمان خصوصی ہمارے آگئے شہنشاہِ ترن ہمارے شہنشاہِ ترنم آگئے اب بالکل امن اور سکون کے ساتھ میں فیلمیں بیٹھے ہیں اب تو کوئی شک نہیں رہا قصد بھائی نہیں آئیں گے بہت بیچینی تھی کہ پتہ نہیں دلسہ والے پھر پچھلے سال کی طرح شاہد وہی کیم تو نہیں کھیل رہے ہیں قصد بھائی کا نام دے دیا قصد بھائی نہیں آئے ایسا نہیں ہوتا ہے پچھلے سال کی قصد بھائی کو مالبن دعوت دی گئی تھی اور قصد بھائی آنے والے تھے لیکن طبیعت ناساز ہے آدمی کوئی نہیں جانتا کہ صاحب میں آج تندرست ہوں کل بیمار ہو جاؤں گا میں آج زندہ ہوں کل مر جاؤں گا کون جانتا ہے اس لئے طبیعت ناساز ہو گئی نہیں آپ آئے ممکن ہے کچھ وہ کے دماغ میں کنفیوزن تھا پتہ نہیں پچھلے سال کی طرح اس بار بھی شاید کہ قصد بھائی نہیں آئیں گے اب تو آپ نے دیکھ لیا بس صرف ایک گھنٹہ آپ سب رہتی تھی ایک گھنٹہ کے بعد عصد بھائی سے آپ کی ملاقات ہوگی کل کے رات بھی ہم لوگ ساتھی میں تھے بس پچیس سال سے یہ نات پڑھ رہے ہیں مگر الحمدللہ دو سے لے کے بھائی گھنٹے تک کل رات میں انہوں نے نات پاک لوگوں کو سنائی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اٹھارہ سال کا نوجوان نات پڑھ رہا ہے نات پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی توانائی عطا کرتا ہے اور جو نات پاک دل سے سنتا ہے وہ بھی اسی سال کے بڑھاپے میں بھی پچیس سال کی جوانی کی طاقت محسوس کرتا ہے بس آپ نات سنتے رہیں ہمارے عصد بھائی نات سنتے رہیں تاکہ زندگی کے سارے غم دور ہوتے رہیں اور دل کی ساری بیماریاں بھی دور ہوتی رہیں سماج کی ساری گندگی بھی دور ہوتی رہیں آپ کی فکر ہمیشہ ترو تازہ ہوتی رہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو سلامت رکھے میں خوش ہو پہ کم سے کم جہاں کروڑوں نوجوان جہاں فہش گانے سنتے ہیں گندے گانے سنتے ہیں گندی باتیں بولتے ہیں کم سے کم ان کروڑوں سے الگ دھلگ یہ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو گانے میں ہی تو مصطفیٰ کی نات سننے کے دیوانی نظر آئے بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کی نات کے ساتھ صحابہ تبلہ اور باجہ اور بھول لے کے صحابہ وہ اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے جذبات کی تذکیر کی خاطر کوئی پیانو بجاتا ہے کوئی ہارمونیم بجاتا ہے کوئی تبلہ بجاتا ہے وہی ہارمونیم وہی تبلہ وہی پیانو جو فلم میں بجائے جاتے ہیں اس کو لوگ دینی محفلوں میں بجاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جہاں بے شمار نوجوان اس پیانو اور ہارمونیم اور تبلہ کے دیوانے ہیں وہاں اس با ہارمونیم سے الگ تبلے سے الگ بھول سے الگ خالص میٹھی آواز میں مصطفیٰ کی نات سننے کے آشک نظر آتے ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج جہاں بے شمار لوگ تبلہ اور ہارمونیم کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں ان کی محفلوں میں سنناتہ تو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلقِ آلہ حضرت ابھی زندہ ہے اور آج بھی کرون مصطفیٰ کے دیوانے ایسے ہیں جو ہارمونیم تبلہ کو توڑ کر و خالص قدرتی محام میں مصطفیٰ کی نات سننا چاہتے ہیں نارے دبی نارے رسالت نارے غوثیت مسلقِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا سر زمینِ ورنی حضرت علامہ مفتی شہرِ آرزہ کبرا حضرت علامہ سید شاہد علیمیہ صاحب کبرا شہر شاہد اور انمہ ساتھ اقبال کلکتبی اللہ تبارک وطالعہ مسلقِ آلہ حضرت کو سلامت رکھے کہ آج اگر مسجدوں میں ازان ہو رہی ہے آج اگر درسگاہوں میں مصطفیٰ کی حدیث کا درس ہو رہا آج اگر جلسوں میں دینی گفتگو ہو رہی ہے آج اگر پابندی سے پاجمات مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے آج اگر علماء حتی احترام ہمارے دل میں بمبئی کا ایک عرب پتی سیٹ اتر پردیس کے اتراخن اور اتر پردیس کے بریلی زیلہ کے اتحاد کے ایک عالم دین کا سپکیس اگر وہ بمبئی ائرپورٹ سے لے کر وہ اپنے کروڑوں کے مکان میں لے کر جاتا ہے کروڑوں کے لاکھوں لاکھوں کے فرنیچہ پر بیٹھاتا ہے ان کا ہاتھ چھومتا ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ پہنی کے اتحاد کا یہ غریب عالم ہے ان کے چھپر پگھاس ہے یا نہیں ان کے پاس سائیکل اور ٹوویلر ہے یا نہیں وہ بمبئی کا سیٹ بولتا ہے اے مولانا نہ میں تیرے مکان کی چھتی عزت کر رہا ہوں نہ میں تیرے مکان کی عزت کر رہا ہوں نہ تیری کاری کی عزت کر رہا ہوں میں صرف عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو مصطفیٰ کا نائب ہے مصطفیٰ کی بات بولنے آیا ہے میں مصطفیٰ کی نیابت کی عزت کر رہا ہوں اس لیے آج کی تاریخ مگر عالموں کی عزت ہے عالیوں کا سمان ہے دینی گفتت کو سنی جاتی ہے اس میں دوسرے فیٹر بھلے ہی کام کر رہے ہوں لیکن آج اس فطر و فساد کے سمانے میں یہ ساری چیز اگر سامت ہے تو ستر فیصدی اس میں سرکار اعلیٰ حضرت کی قربانی کا دخل ہے اعلیٰ حضرت کے کلم کی وجہ سے یہ ساری تینی بہاریں زندہ ہیں ورنہ یہ نقلی پی یہ جنلی پی یہ دس عملی میں دس عملوٹی پہننے والا عورتوں کی طرح بال رکھنے والا نماز اور آزان کو ملاؤں کی چیز کہہ کر کے یا دھونگی دل کی نماز پڑھنے کا دعویٰ کرنے والا یا اپنے جاہیر مریدوں کو بیوقوب بنانے والا پران اور حدیث نہ پڑھ کر کے وہ گندی باتیں لوگوں کو سنا کر علماء سے نفرت دلانے والا ان جنلیوں کا راز ہوتا لیکن آج وہ جنلی موجود ہیں لیکن کہیں کہیں دبے دبے کسی تحاد نہ دبے کسی شہر میں ایک کونے میں دبے لیکن مسجدوں کے مسلح پہ اس امامت پہ اگر طبصہ ہے تو مسلح کے آلہ حضرت کے دیوانوں کا اگر مدرسوں کی چٹائی پہ طبصہ ہے تو مسلح کے آلہ حضرت کے ماننے والوں کا اس لیے کہ وہاں چوکی کاٹنے والے جنلی کے لیے وہ مسلح نہیں ہے وہ مسلح اس کے لیے ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کی خدمت کرتا ہے آج کی تاریخ میں آلہ حضرت بریلی سے اٹھے تھے وہ پیدا ہوئے بریلی میں ان کے فیسال کے سو سال ہو گئے لیکن آپ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ آلہ حضرت کے نام پہ امریکہ میں ہے رضا اسلامیک سنٹر آلہ حضرت کے نام پہ ہولینڈ میں ہے مدرسہ رزویہ آلہ حضرت کے نام پہ سری لنکا میں ہے رضا جامعہ مجدی آلہ حضرت اتر پردیش کے تھے لیکن آپ مہاراستر چلے جائے مہاراستر میں ہزاروں مسجدوں کا نام آلہ حضرت کے نام سے رضا جامعہ مجدی ہزاروں مسجدوں کا نام مدرسہ رزویہ ہندوستان انیورسیٹیوں میں چلے جائے انیورسیٹی سب سے بڑی انیورسیٹی انڈیا کی جواہر لالہ روئی انیورسیٹی جے اینیو میں ریسرچ کرنے والے بچے جو تحتیق کرتے ہیں تیسس لکھتے ہیں ان میں بہت ساری بچے ایسے ہیں جو ہندوستان میں تنہا آلہ حضرت پر سب سے زیادہ تیسس لکھی جا رہی ہے بمبائی انیورسیٹی میں پٹنا انیورسیٹی میں روحل خلی انیورسیٹی میں یہاں تک کہ الہندوستان سے باہر Executive میں آلہ حضرت پر ترقیق ہو رہی ہے کہ انگریج میں آلہ حضرت پر ترقیق ہو رہی ہے رضا تنہا تھا رضا کے نام پے ہزاروں مسجدوں کے نام رضا کے نام پے ہزاروں مدرسوں کے نام رضا کے نام پے ہزاروں تمزیموں کا نام رضا تو اکیلے تھے سو سال پہلے دنیا سے چلے گئے ان کی طبر پرے لیم ہے لیکن ان کا ٹھنکہ امریکہ سے لے کے بھارت تک بچ ہو رہا ہے بات صرف اتنی ہے عزت دینے والا اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سلیم کرتا ہے اور اللہ اسے دیتا ہے جو اللہ کے مذہب کا کام کرتا ہے اللہ کے دین کا کام کرتا ہے رازانے پندرہ سال کے عمر تک اپنے گھر میں رہ کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالی اپنے والدِ گرامی مفتی نقی علی خاصے علم حاصل کرتے رہے عالی مفازل ساری ساری سند ہے اپنے باپ سے حاصل کی اور ان سٹھ سال کی زندگی تک اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر نہ کسی مسجد میں امامت کی نوکری کی نہ کسی دوسرے مدرسے میں درس و تدریس کی ملازمت کی بلکہ اپنے گھر میں ہی پندرہ سال عمر میں عالی مفتی بنے مفتی بنے اور زندگی کی آخری سانس اپنے گھر میں لی ایک ہزار سے زیادہ کتابوں کتابیں لکھ کر ان کتابوں کی تباہت کروا کے مسجد اور مدرسہ قائم کر کے اور اپنی بارگاہ میں طالبان علم نبویہ کو علم دین سکھا کر علم علم اعاقوں میں پھیلا کر کہیں صدرل افاصل کو بھیج کر کہیں صدرل شریعہ کو بھیج کر کہیں عیدل اسلام پرحانی ملت کو بھیج کر کہیں پیہار میں ملک العلمہ کو بھیج کر کہیں ایک مدرسی فقیر کو درویش کو مدرس میں بھیج کر یعنی ہونے ایک طرف شاگیتوں کے ذریعہ ایک طرف کتابوں کے ذریعہ ایک طرف اپنے اپنے مناظرین کے ذریعہ جو مذہب اہل سنت کا کام کیا اپنے پیسوں سے اپنے وقت سے اپنے زندگی سے نہ انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی نوکری تھی نہ کسی مدر سے میں درس و تدریس کی ملازمت تھی اپنے گھر میں بیٹھ کر نمک روکی کھا کر اپنے زمین کی آمدنی سے کتابوں کو چھپا کر جو مذہب کا کام کیا ہے یعنی اپنے آپ کو مذہب اہل سنت کی خاطر فقف کر دیا دیگی کیٹ کر دیا تو اللہ کا قانون ہے جو جیتا ہے رب کے لیے جو مرتا ہے رب کے لیے جو ساری جتو جہد کرتا ہے رب کے دین کی مدد کے لیے اللہ اسے دنہ نہیں چھوڑتا ہے اللہ اسے پیرے لی سے اٹھاتا ہے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے کہ آج سو سال گزر گئے لیکن جس طرف آپ نگاہ اٹھا کے دیکھئے دیوانہ یہی بولتا ہے وادی رضا کی کوہِ حیمانہ رضا کا ہے جس طرح دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے نارے تبیر نارے رسالت نسلکِ عالی حضرت زندہ باز زندہ باز ایک بات پیسنا آگئے نہیں میں نے جملے محترزہ کے طور پر میں نے ایک بات آپ کے سامنے پہنچا دی وہ لوگ جو سرکارِ عالی حضرت سے کہیں کسی دور میں دماغ کے حاشر خیال میں کہیں بوس رکھتے ہیں عداوت رکھتے ہیں اسے اس اللہ کی محبت میں جینے والے فقیر اور گرویش سے بوس نہیں رکھنا چاہئے انہوں نے اپنے باپ گاداؤں کی کفت کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا ہے کسی بھی کتاب کے کسی بھی چپتر کو اٹھا دیں جب بھی عالی حضرت کا قلم اٹھا ہے انہوں نے اللہ کی تعریف کی ہے اللہ کے محبت کی تعریف کی ہے مذہبِ اسلام کی استطوعظمت کو بیان کیا ہے نہیں سنا آپ نے ایک بدعقیدہ غیر مخلق پاکستان میں کہتے سنا گیا کہ آج ہندوستان اور پاکستان میں اگر فتحِ حنفی زندہ ہے تو احسان احمد رضا خان فاضلِ مرینی کا ہے اس لئے کہ فتحِ حنفی تو میٹ گیا ہوتا لیکن فتحہ رزیج ایک انسائی کو پی دیا ہے جس کتاب کی بدالت فتحِ حنفی کی اہمیت ہندوستان اور پاکستان میں اپنے جگہ مسلم رہی تو عالی حضرت نے جو کام کیا ہے ہم حنفی طرز پر جو آج زندگی گزارتے ہیں سمجھ لیں کہ عالی حضرت فاضلِ کرنے کا بہت سبی اگدان اس میں رہا ہے وہ محصب محصب محصبِ اسلام جس پر آج دنیا میں تفسرہ ہو رہا ہے عالی حضرت نے ہمیشہ اسی مذہب کی عزت کی خاطر کلم اٹھایا ہے بس میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے نوجوان ہیں اصل بھائی کے نام پہ آپ لوگ آیا ہیں ان کی ناکھیں سنیں اور اس فقیر کے بات اس تبو آپ سمات کر لیں دماغ میں ایک خلجان پیدا ہوتا ہے ایک کنفیوزن کبھی کبھی آتا ہے آج کی تاریخ میں الیکٹرونیٹ میڈیا میں سب سے زیادہ جس قانون پہ بحث ہوتی ہے اس قانون وہ قانون قانون اسلام ہے پرنٹی میڈیا میں جس پہ تفسرہ لوگ کرتے ہیں اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے کہیں نماز کے تعلق سے کہیں خولہ کے تعلق سے کہیں طلاق کے تعلق سے کہیں وراست کے قانون کے تعلق سے کہیں روحانی زندگی کے تعلق سے کہیں ہمارے عزت صلحیم اور صوفیاء اکرام صوفیاء اکرام کی محفل سما کے تعلق سے یعنی کسی بھی ایسو کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے یعنی اس بیراہ رمی کے سمانے میں جس کے دماغ میں جو آ رہا ہے وہ سرکار توجہاں کے تعلق سے سرکار توجہاں کے پسندیدہ مذہب کے تعلق سے تفسرہ کر رہا ہے کوئی سرکار توجہاں کے نکاح پر ترجید کر رہا ہے کوئی آقا توجہاں کی مکی اور بدنی زندگی پر ترجید کر رہا ہے آج اس تاریخ میں آج کے اس حالات میں ضرورت ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ حضور کی صیرت کا مطالعہ کرے سرکار دوجہاں یا تیبہ کا مطالعہ کرے تاکہ میپ واتسپ کے سریعہ یوٹیوب کے سریعہ کوئی گندی باتیں کوئی گندہ شخص بیان کرے اس سے وہ کنفیوز نہ ہو جائے بلکہ وہ اپنے طور پر اس کی صفائی پیش کرے آپ نے نہیں دیکھا یہ چند لچوں کی کہانی ہے جو مذہب اسلام پر غلط تفسرہ کرتا ہے لیکن آج بھی تریا میں اچھے لوگ موجود ہیں ان اچھے لوگوں کی اچھی باتوں پر نظر رکھیں اور گندے لوگوں کی گندی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چلیئے ہر باتوں کا جواب دینا ہماکت اور بیوکوفی ہے ساری باتوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے ناستیک ہے ان ناستیکوں کی کس بات کا آپ جواب دیں گے بہت سارے لوگ سرکار دوجہاں کے تعلق سے گندہ تفسرہ کرتے ہیں میں اگر یہ تفسرہ کر دوں جس خدا کی پرستی شوا کرتا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ انہوں نے جس سے شادی کیا ہے وہاں اس کی بیٹی تھی اس بیٹی سے بھی بات کر لیا کتنا اس کو جلال آئے گا کتنا اس کو خصہ آئے گا وہ بولے گا آپ جھوٹی بات بول رہے ہیں اگر میں یہ اس طرح کا تفسرہ کروں یہ جھوٹی بات ہے تم سرے سے ایسی جھوٹی بات کو تم نے پھیلایا ہے جس بات حقیقت و سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ دو ہزار سال پہلے کی جتنی تاریخیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان تاریخوں کے تعلق سے اس میں ڈاؤنٹس کا احتمال تو ہے اس میں کلیریٹی نہیں ہے اس میں وضاحت نہیں ہے کون کب پیدا ہوئے کتنے دن کی زندگی ان کی گزری ان کے شبروز کیسے گزرتے تھے اللہ کے پیغمبر جو سرکارِ دوجہاں سے پیشتر دنیا میں آئے ان لوگوں کے تعلق سے ہمیں اتنی ہی جانکاری موجود ہے جتنی جانکاری قرآن کریم کے ذریعہ اور احادیث کے ذریعہ مجھ کو ملی ہے جو لوگ ان کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے دانشوروں نے خود کہا ہے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے ان کی زندگی کا بیشتر حصہ ہماری نگاہوں کے سامنے پوشیدہ ہے یہاں تک کہ ایک پہلکہ کلیشنر یہ بھی کہا کہ کیا واقعی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا وجود دنیا میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا یہ بھی ایک مبہم سا ایک موضوع ہے یہ ان کا تفسرہ ہے لیکن ہمیں قرآن کریم کے عورات کے ذریعہ احادیث کے ذریعہ یہ بات معلوم ہوئی کون سے پیغمبر کس احد اور کس دور میں آئے لیکن حضور کے تعلق سے ایک دانشور تفسرہ کرتا ہے یعنی اسلام کے پیغمبر تاریخ کے بلکل اجانے میں پیدا ہوئے کہ جتنے بھی ری فاربر جتنے بھی پانیاں جتنے بھی دنیا کے مسلحی پیدا ہوئے ان صفح میں تنہا صاحب مصطفیٰ کی ہے اے سرکار کی پیدائی سے لے کے ظاہری زندگی کے ظاہری وسائل تک سرکار کے ہر شبوں رول سرکار کی پریویٹ لائی سرکار کی کلیکٹیو لائی سرکار کی مکی لائی سرکار کی مدنی لائی سرکار کے میدانے جنگ کی لائی سرکار کے اپنے کیارہ ازواج کے ترمیان کی لائی وہ ساری بات ہے اس قدر صورت کی روشنی سے زیادہ روشن ہے کہ اگر کوئی کسی منتاز رہنمہ کو تلاش کرنا چاہے تو حضور کی وہ تیرے سٹھ سالہ زندگی اسے اپیل کرے کہ بیتا زندگی کسی نہیں گزاری ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی زیادہ گزاری ہے وہ تانشور کے تاہیواز باردی دفل لائی یعنی اسلام کے پیغمبر بلکل تاریخ کے اجانے میں دنیا میں پیدا ہوئے جس دور میں کاغس کا وجود ہونے والا تھا جس دور میں ہاتھ میں کلم آ چکا تھا جس دور میں لکھنے والے لکھنا شروع کر دیئے تھے جس دور میں ایک علمی احساس دنیا والوں کو ہونے لگا تھا یعنی لوگ جب علمی عروج و ارتقاء کی طرف سفر کرنے والے تھے اس دور میں آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کا ظہر ہوا اس لئے سرکار کی کوئی بات اندھکار میں نہیں ہے سرکار کی کوئی بات مشدہ نہیں ہے بلکہ ساری باتیں آقا اے دو جہان کی کتاب کتابوں میں اپنی کتابوں میں بھی اور جو لوگ تاریخ کے رائٹر ہیں وہ اگرچک کلمہ پڑھنے والی رہی ہیں ان لوگوں نے بھی تاریخ کی کتابوں میں سرکار اے دو جہان کی زندگی کو اپنے حساب سے پیش کیا ذرا اور سے سرئیے میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو تفسرہ ہے کہ مذہب اسلام پکا الیکٹرنگ اور پرنٹی میڈیا میں اس میں بہت سارے لوگ تفسرہ کرتے ہیں لیکن میں بھی ایک تفسرہ کرتا ہوں ڈاکٹر کرنل ہال رائی وہ صاحب انگلینڈ کا ایک بہت بڑا پہالکہ آدمی ہے انہوں نے ایک مسلمان کم پڑے لکھ کے سرشتہ دار عزیز الدین سے پوچھا تھا عزیز الدین یہ بتاؤ کہ تیرے عالم اسٹیج پر آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا مذہب سب سے بڑا ہے ہمارے پیغمبر سب سے مہان ہے یہ مہانتہ کی کوئی وجہ تو ہوگی مہانتہ کا کوئی قارن تو ہوگا کوئی ایک قوالیٹی تو بتاؤ تاکہ ہم جان لے کہاں تیرے پیغمبر مہان ہے وہ بیچارہ کم پڑا لکھا اپنے حساب سے جو سمجھ مایا انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا لیکن کرنل ہال رائی پڑا لکھ کا آدمی وہ کہتا ہے سجد اب مجھ سے سنو کہ تیرہ پیغمبر مہان کیوں ہے تیرہ مذہب مذہب اسلام ایک ازتھائی پر مانے مذہب کیسے ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ملک یہ انگلین ہے انگلین میں ایک پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ میں جو لوگ چن کے آتے ہیں پڑے مک کے لوگ آتے ہیں وہ سارے لوگ مل کر اپنے انگلینٹ کے قانون بناتے ہیں آرمی کا قانون جوڈی شریح کا قانون سوشل لائف کا قانون وراست کا قانون سارے سابتے والوں ملک کے بناتے ہیں کہتے ہیں دو چار پانس سال گزر میں نہیں پاتے اسی انگلینٹ کے ویتوانوں کے سریعہ جو سابتہ بنایا گیا وہے لوگ پھر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چار سال کا ایک وقفہ عرصہ گزر گیا پہلے کے حالات کچھ اور تھے اب حالات بدل گئے اس قانون میں مولیفکیشن ہونا چاہیے اس میں ترمیم ہونے چاہیے اس میں تبدیلی لائی جانے چاہیے سنشوتن ہونا چاہیے کہتے ہیں کرنل ہال رائی حسیز اتین ایک ملک کے تانشور مل کر اپنے ہی ملک کا ثابتہ بناتے ہیں اور اسی ملک میں ایک ملک میں پاچ سال وہ ثابتہ چل نہیں پاتا کہ اس میں وہی تانشور تروٹیاں نکالتے ہیں خامی نکالتے ہیں تبدیلی کی بات کرتے ہیں اس میں مولیفکیشن اور کینسیلیشن کی بات کرتے ہیں کرنل ہال وائیڈ کہتے ہیں لیکن تیرہ پیغمبر چودہ سو سال پہلے عرق کی ریگستان میں بیٹھ کر ایک قانون بنایا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو تو حقیقہ ایسے ہو ختمہ ایسے ہو نماز ایسے پڑھیں روزہ ایسے رکھیں حج ایسے ادا کریں زکاة ایسے دیں مکاہ ایسے کریں طلاح ایسے دیں خولہ ایسے کریں تجارت ایسے کریں سنت و حرفت کا کام ایسے ہو ملازمت ایسے کریں بادشاہت ایسے کریں جنگ ایسے کریں جنگ میں صلح کے پیگن پر بیٹھ کر صلح ایسے کریں فرمبک کرے کی تودا کرے ماں کی گوز دے لے کے قبر کی گوز تک تک سینے مرنے کا قانون تیرے پیغمبر میں دیا ہے وہی قانون عرب میں ہے وہی قانون انڈیا میں ہے وہی قانون امریکہ میں ہے وہی قانون انڈونیشیا میں ہے مرکہ الگ الگ ہے قانون وہی تنہا مصطفیٰ کا ہے زبان الگ الگ ہے قانون وہی تنہا مصطفیٰ کا ہے ایک سو سال نہیں سجرا گزر گئی چہتہ سو سال گزر گئے کوئی یہ نہیں بولا یہ عرب کا سارتہ تھا انڈیا میں نہیں چلے گا یہ انڈیا کا سامتہ تھا یہ امریکہ میں نہیں چلے گا نہیں نہیں مصطفیٰ کے سامتے کو ساری قلعہ نے تسلیم کیا اور یہ قانون ساری زبانہ کے چار کاروں کے لیے مناسب اور فٹ رہا وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمانے گزر جائے صدیوں گزر جائے حالات بدل جائے لیکن جو قانون نہ بدلیں قانون کی افادیت نہ گھٹیں اس قانون کا فائدہ نہ گھٹیں وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے قانون جیسا کوئی قانون نہیں اور مصطفیٰ جیسا کوئی قانون کا کوئی قانون سارس نہیں بیشت نار ہے تبیہ اللہ میں میں پورے مانم اتحاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں نہیں سنا آپ نے آج کی تاریخ میں جس ملکہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں اس ملکہ ہندوستان میں آج کی تاریخ میں بہت سور شور سے ایک نارا دیا جا رہا ہے وہ نارا ہے بیٹی بچاؤ وہ نارا ہے بیٹی پڑھاؤ صاحب ریلوے ریزریشن میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکول کی تیواروں میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ریلوے اسٹیشن پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پینک میں سلیپ میں صاحب ڈپوسٹ سلیپ میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یعنی ایک نارا ہے تاکہ لوگ جان لے کہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ کام کسی دوسرے نہیں کیا ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے وزیر آزم کو آج کی تاریخ میں دنیا کے گھومنے کا بہت شوق ہے وہ کبھی نظر آتے ہیں فلسطین میں کبھی نظر آتے ہیں دوبائی میں کبھی نظر آتے ہیں صاحب نیپال میں کبھی نظر آتے ہیں کانادا میں کبھی نظر آتے ہیں صاحب جرمنی اور فرانس میں یعنی ہر کے گھومنے کا شوق ہے ان کے ملک کی ساکیں خراب رہے ان کے ملک کی بیلی کی حالات خراب رہے ان کے ملک کے دفتر میں چپراسو سے لے کے آفیسہ تک سارے لوگ کردن تک بھرستہ چار رشوت کی کیچر میں ٹو بے رہے اس کا منتری گھوٹالہ کرتا رہے گیارہ ہزار کرو کا گھوٹالہ کرنے والا اتنی آرمی کے سامنے آگ دھول چھوک کر کے بارے ہندوستان سے باہر چلا جائے اسے کوئی خم کوئی فکر نہیں اس کو گھومنا ہے ہاں ہاں گھومتے رہی آگ گھومتے گھومتے پھر واپس آگ گجرات چلے جائے تاکہ ہندوستان میں دوسرے لوگ آئے یا آپ کی سارکیں کھک کریں پرستہ چار کھک کریں ایک سستہ سا کام ہے وہ سستہ کام کرنی سوچھتہ کا ابھیان ہے تبھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہاں ہاں بیٹی کو بچنا چاہیی بیٹی کو پڑھنا چاہیی لیکن یہ نعرہ اس سمانے کا ہے جس سمانے میں ہر خواد بیٹی سے پیار کر رہا ہے جس سمانے میں ایک لاکھ نہیں پانچ لاکھ سے زیادہ اس کون اندیا میں قائم ہو گئے جس سمانے میں جئے ائیو اور شاہد بی ایچ و جی چی توی ایسی انورسٹی ہندوستان میں قائم ہو گئی اس سمانے میں ہر تیھادی اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے ایک کاشتکار جب کھیت سے گھر آتا ہے وہ اپنے بیٹی کو گلے لگاتا ہے ایک دکاندار جب گھر سے گھر آتا ہے وہ اپنے بیٹی کو گودھ لیتا ہے یعنی بیٹی کا پیار جگ ظاہر ہے سارے لوگ پیار کر رہے ہیں بیٹی کو پڑھا بھی رہے ہیں کون ہی جانتا کہ بیٹی کے پڑھنے کریوار پچھلے پچاس سال سے انڈیا میں قائم ہو چکا ہے لوگ اپنے بیٹی کو پڑھا رہے ہیں وہ عورتیں جو پچیس سال پہلے آئی ایس بنی وہ عورتیں جو پچیس سال پہلے وہ دفتہ میں ملازمت کر رہی ہیں ان عورتوں کے پہنے کا ماحول ہے اس زمانے میں بیٹی بچانے کا نعرہ بیٹی پہانے کا نعرہ یعنی زمانے میں ہے جس زمانے میں پانچ لاکھ سے زیادہ سکول کھول گئے ایک ہزار سے زیادہ پرتسٹیٹ کالیجز کھول گئے جس زمانے میں آگسکوڑ اور کیمرنج ہے لیکن چودہ سو سال پہلے جب ایک باپ اپنے بیٹی کو مارتا تھا ایک باپ اپنے بیٹی کو سندہ تخوی کرتا تھا جب ساری دنیا بیٹی کو چھوڑتی ہے تو باپ بچاتا ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے بیٹی بیمار پڑ گئی داماد علاج بھی کرا رہا ہے تو باپ بولتا ہاں ہاں تم نے اسے چھوڑ دیا مگر میں کہاں سے چھوڑو ایک باپ کہتا ہے داماد سے لاو میں اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں گا کامتا ایک پورا بات ہے وہ اپنے بیٹی کو لاتا ہے سوسرال سے اس کا علاج کرواتا ہے جس سمانے میں داماد چھوڑتے بیٹی کو اور باپ اس بیٹی کو دھوتا ہے داماد کا انتقال ہو گیا بیٹی ضدوہ ہو گئی ایک گروہ باپ بولتا آؤ میرے سار تب میرا داماد انتقال کر گیا ہے تم ضدوہ ہو گئی ہے میں ابھی ہوں نہ تیرا باپ سندہ میں کماؤں گا تجھے کھلاؤں گا آئی سمانے میں باپ اپنے بیٹی کو گلے لگاتا ہے ضدوہ ہو گئی تو کیا ہوا ترے شہر نے علاج بھی کرایا تو کیا ہوا جب ساری دنیا تیارتی ہے تو باپ بیٹی کا سہارا بنتا ہے لیکن جس زمانے میں باپ ہی بیٹی کو سمیں کر رہا تھا باپ ہی بیٹی کو سندہ تفل کر رہا تھا یعنی جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ کالا ہوتا تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پچننے کے قابل ہو جاتی تو باپ اسے امی پکر کر وہ قبرستان کی طرف میں جاتا اپنی ہاتھوں سے قبر کھوتا اور اس بیٹی کو سندہ تفل کرتا تھا جس زمانے میں بیٹی باپ کے ہاتھوں ماری جاتی تھی اور اگر اتفاق سے وہ عورت سندہ رہ گئی اس کی شادی ہو گئی اس کے پتی کا دہانت ہو گیا تو باپ کہتا تھا بیٹی دائن ہے شوہر کو کھا کے آئی ہے یہ عورت قاتل ہے یہ شوہر کو قتل کر کے آئی ہے نہ باپ چہرہ دیرتا تھا نہ بھائی چہرہ دیرتا تھا جس زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹی کو باپ اور سمین میں حصہ دیتا تھا اور اپنے بیٹی کو کنگال لگتا تھا یعنی بے سہاراتی عورت یعنی عورت کو قاتل کہا گیا عورت کو ٹائن کہا گیا اس زمانے میں کس نے اس بیٹی کے بچانے کا نعرہ دیا ہے کس نے اس بیٹی کے بچانے کا نعرہ دیا ہے جب بیٹی باپ کے ہاتھوں ماری جاتی تھی جب بیٹی باپ کے ہاتھوں ستائی جاتی تھی جب بیٹی باپ کے ہاتھوں کنگار رکھی جاتی تھی اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے نہ آسفورٹ ہے نہ کیمریج ہے نہ کوئی گاندھی ہے نہ کوئی بہرو ہے نہ کوئی آئنسٹائن ہے نہ کوئی آلفریڈ نوبل ہے اس زمانے میں مسیحہ آدمیت مصطفیٰ جان رحمت نے ایک نعرہ دیا تھا کوئی نہ ہو میں تو ہونا مصطفیٰ کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں خدا کی رحمتوں کی پارش ناظر ہوتی ہے حضورت کہتے ہیں جو دو بیٹی کو پالے گا وہ میرے ساتھ جنت رہے گا جو چار بیٹی کو پالے گا وہ میرے ساتھ جنت رہے گا مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیٹی کو بچانے والا باپ بیٹی کو پہانے والا باپ بیٹی کو زندگی دینے والا باپ بیٹی کو رحمت سمجھنے والا باپ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جس طرح تو اگلی آپس میں ملی ہوتی ہے سرکار توجہا نے کہا کہ باپ کی جائداد میں بیٹی کو بھی حصہ ملے گا یہ اور بات ہے کہ بیٹا کو دبل ملے گا بیٹی کو سندل ملے گا لیکن ملے گا اس لیے کہ بیٹا کو اور کہیں سے نہیں ملے گا اس عورت کو جب شادی ہو جائے گی شوہر کی پروپرٹی میں حصہ ملے گا یہ عورت جب صحیب اولاد ہو جائے اولاد کی جائداد میں اس کو حصہ ملے گا تو عورت کو تین جگہوں سے اسلام میں مال دلائیا باپ کی جائداد میں حصہ دلائیا شوہر کی پروپرٹی سے حصہ دلائیا اولاد کی جائداد سے حصہ دلائیا عورت کنگان تھی مصطفیٰ نے کھنوان بنایا عورت سلیم تھی مصطفیٰ کہتے ہیں جب بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں اور بیٹی کی پیدائش کے کشوں کا اظہار کریں وہ ملے ساتھ جنت میں رہے گا پھر کیا تھا عرب کے جو لوگ بیٹی کی حقیہ کرتے تھے بیٹی کی پیدائش کی تمنہ کرنے لگے اچھا بیٹیوں کو باپ رانی برا کے رکھنے لگا مصطفیٰ کہتے ہیں اب اس کی شادی ہوگی شادی میں ساتھا خرد شوہر کے سن میں یعنی مہر کی رقم شوہر دے گا ولی وقت کا کھانا شوہر کھلائے گا یہ سارے اخراجات شوہر کے سن میں ڈال دیئے گئے تاکہ ایک باپ کو پچاس بیٹی بھی پیدا ہو جائے تو بیٹی کی وجہ سے وہ باپ ستایا نہیں جائے یہ تو ہم نے کافینا رسول ریوال کافیوں سے سیکھا ہے یہ مشرکانہ رسول ریوال مشرکوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ بیٹی کے باپ کو بارات کے نام پر ستایا جائے جوڑا کے نام پر ستایا جائے سہاد پکاری کے نام پر ستایا جائے یہ ہم نے مشرکوں سے سیکھا ہے مصطفیٰ نے یہ ساری سمداری مردوں پر ڈال دی کہ مہر کی رقم تم کو دیلی ہے شادی کے بعد ولیمہ کا کھانا تم کو کھلانا ہے یہ نام و لفقہ تیرے اوپر میں فاجر ہے یعنی باراتی کے نام پہ کوئی کھانا نہیں تاکہ شادی اتنا آسان ہو جائے کہ سناکاری چور دروازے سے بھی تاقیل نہ ہونے پائے شادی تو آسان کر دیا جائے رات میں جب چاہے شادی کر لیں دل میں شادی کر لیں نہ بارات کا اعتماع نہ نائے کھانے کا اعتماع دو چار لوگ سامنے موجود رہے پرانے کپڑے میں نکاح ہوگا اور مہر کی رقم فوری طور پر دینا فاجر نہیں وہ وعدے پر نکاح ہو جائے گا میں مہر کی رقم دوں گا تاکہ شادی اس قدر سخت ہو جائے کہیں دور سے بھی سناکاری چور دروازے سے اتنا کل نہ ہونے پائے ہم نے مصطفیٰ کے ساتھے کو تاک پر رکھا شادی کو ہم نے پیچیدہ بنایا اب بیٹی کا باپ مسید کے دروازے پر بھیق مانگ رہا ہے مجھ کو پلنگ دینا ہے فرنوشر دینا ہے دماد کو جوڑا دینا ہے جب وہ بھیق مانگے گا دوسرا آدمی دیکھے گا کہ بیٹی کی وجہ سے باپ بھیق مانگ رہا ہے یا تو وہ شادی نہیں کرے گا اگر شادی کر بھی لے گا تو بیٹی کو اپنی بیوی کے پیچ مہین سہر دے کے مار دے گا تو اس بیٹی کا ہتھیارہ کون بنا یہی مصطفیٰ صاحب کے خلاص جو نیم ہم نے سماج میں لگو کیا ہے اس کی وجہ سے ایک باپ اپنی بیٹی کا ہتھیارہ ہو گیا دور جاہیت کا قانون پھر دوبارہ لوٹ کے آ گیا سرکارے دو جہاں نے کہا تم میں سب سے بہتر شہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے بہتر ہو جو تم کھاؤ وہ کھلاو جو تم پہنو اسے پہناؤ اور اپنے بیوی اپنے گھر میں سرکارے دو جہاں اپنے بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا کر ان کی تلجوئی کر کے پاکہ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کر کے حضور نے ایک نمورہ قائم کیا ہے کہ عورتیں تیری بسنی سے پیدا ہوئی ہیں انہیں سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا یہ بہت کام کی چیز ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہنا ان نکاح و نصفل ایمان یہ نکاح آدھا ایمان ہے جب تک نکاح نہ ہو سمجھ لے کہ وہ آدھا مومن ہے اور نکاح کرنے کے بعد وہ کمپلیٹ مومن ہو جاتا ہے نکاح کی وجہ سے نکاحیں محفوظ رہتی ہیں نکاح کی وجہ سے آدمی کی عبرو محفوظ رہتی ہیں یہ عورت کی وجہ سے ایک آدمی زنا سے بچتا ہے بد نکاحی سے بچتا ہے بد فیلی سے بچتا ہے بد عملی سے بچتا ہے اس میں سرکار کہتے ہیں یہ عورت بہت کام کی چیز ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے توری اولاد کو پالتی ہے تیرے خم کو دور کرتی ہے تیرے گھر کو جنت بناتی ہے اس میں زدہ ہے زیادہ پولنے کی عادت ہے لیکن اس کی کمزوری پر پردہ ڈال دینا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی یہ ٹوٹنا طلاق ہے اور طلاق سے گھر بار سب سوسائیٹی برباد ہو جائے گی اس لئے طلاق مت دینا طلاق تو آخری مرحلے میں ہے جب تیرا پیستر غیر مردوں کے سامنے عورت پیش کریں اس آخری مرحلے میں طلاق دینا آقا ہے دو جھانے پریکٹیکل میں عورتوں کو سممان دے کے بتایا کہ ایک بیوی کو رکھا کیسے جاتا ہے ایک بیوی مجھ کو سنبھلتی نہیں سرکار نے گیارہ بیویوں کے ترمیان عدل کر کے انصاف کر کے جو ایک موڈل پیش کیا ہے وہ ایک بیوی والے کے لئے بھی نمونہ ہے اگر دو چار بیوی والے کے لئے بھی نمونہ ہے آپ نہیں دیکھا سرکار ایتو جھانی سلام ہے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا قیام ہے سرکار کے لئے حضرت عائشہ اللہ ادھانے بھی کھانا تیار کیا وہ تیار کر رہی تھی حضرت صفیہ نے بھی ان کو کھانا بنانے میں مہارت حاصل تھی جناب صفیہ مسلمانوں کی مقدس ماں سرکار کی دوسری بیوی انہوں نے بھی کھانا تیار کیا ان کا کھانا جناب عائشہ سے پہلے تیار ہو گیا اور سرکار دو چھانا تھے عائشہ کے گھجرے میں تھے جناب صفیہ نے کھانا تیار کر کے اپنے کنیز کے ہاتھ میں دیا جو آقا دو چھانا کی بارگاہ میں جب کے پیش کر دو جب جناب صفیہ کی کنیز آتی ہے سرکار دو چھانا کے پاس کہ حضور یہ کھانا موجود ہے جناب عائشہ کو غصہ آ گیا وہ سوچ رہی تھی کہ میری محنت تو چائے چلی جائے گی کھانا میں کھانا میں کھو تیار کر رہی ہوں اور یہ بہت جلدی کھانا لے کے آ گئی غصہ آیا ایک ہاتھ ان کے ہاتھ میں وہ مارتی ہیں اور جب مارتی ہیں تو کھانا ہاتھ سے پیالا گر گیا اور سارا کھانا بھی گر گیا پیالا بھی ٹوٹ گیا اس سکہ پہ کوئی دوسرا شہر ہوتا میری طرح جو بات بات میں غصہ کرے تو ہم کیا کرتے یا تو بینی کو مارتے اگر ہم مار نہیں سکتے تو گالی دیتے اور گالی نہیں دیتے کم سے کم ٹاپٹ تو ضرور کرتے یا ناراض ہو کے گھر سے بھاگ جاتے لیکن خیامت تک ساری آدمیت کے لئے رہنما مصطفیٰ آقائے تو جہاں خاموش رہے کچھ نہیں کہا آپ میچے کو بیٹھ کر ٹکڑے کو چھننے لگے جو پیالا کوٹا تھا اور اس کنیب سے کہنے لگے دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا آپ نے اس پیالے کو چھننا شروع کیا سرکار کی خاموشی سرکار کے تحمل سرکار کے صبر کی بطولہ جنابِ آئیشہ تو ایسا احساس ہوا وہ اپنے بھیگی ہی پلکوں کے ساتھ چند لمحے کے بعد حضور کے پاس آ گئی کہا سرکار یہ بتائیں کہ اس جرم کا کفارہ کیا ہے مجھ سے خطا ہو گئی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے کہ میں نے غصے میں ایسا کر گئی حضور اب یہ بتائیں کہ اس غلطی کا اضانہ کیسے ہوگا یہ غلطی پور کیسے ہوگی اس کا کفارہ کیسے ہوگا سرکار کہتے ہیں اسی طرح کے برطن میں اسی طرح کا کھانا یہ تمہارا کفارہ ہے جنابِ آئیشہ بازار سے اسی ٹائٹ کا برطن منباتی ہے اس میں نفیس کھانا بنوا کے جنابِ صفیہ کے کھر بھیج دیتی ہے آقاِ دوجھانی سلام کی صبر نے قیامت تک کے شوہر کو پیغام دیا ہے کہ تُو مرد ہے عردوں پہ حاکم ہے حاکم وہ نہیں ہوتا جو بار 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 بات بات میں اپنے محکم سے علشتا ہے جو بات بات میں نوکر سے علشتا ہے جو بات بات میں بیوی سے علشتا ہے حاکم وہ ہے جو اپنے ماں تحتوں کی سزیزاؤں پہ صبر کرتا ہے حاکم کا چینہ چوڑا ہوتا ہے حاکم کا جگر بار ہوتا ہے حاکم ان کی غلطیاں کو بزر انداز کرتا رہتا ہے اگر ہم نے اپنی بیوی سے سرکارِ دوجھان کی صیرت کی روشنی میں سلوک گیا میرا صبر ان کے سی سمیر کو جھنجھوڑ دے گا اور میرے صبر کی بطولت شوہر اور بیوی کے درمیان نہ کبھی تقرار ہوگی نہ کبھی طلاق کی نوبت آئے گی تو پھر قانون بنانی والا بناتا رہے جو تین طلاق دے گا اسے چیل میں ٹھوسا جائے گا مسلمان پریشان ہے پریشان تم کیوں ہے قانون پاس ہو جائے ہندوستان کی پرگرمنٹ میں تین طلاق دینے والا کو چیل میں ٹھالا جائے گا تم اس قانون کے بارے میں کوئی فروت بد کر بلکہ مصطفیٰ تیرے لیے موڈل ہے سرکار کی شریعت تیرے لیے نمونہ ہے تو تم سرکار کی صرف پہ عمل کر طلاق کی نوبت نہ آئے اگر کبھی نوبت آ بھی جائے تو تم بلکہ چہری کی طرف رجوع مجھ کرنا بلکہ اسلامی عجالت اداع شریعت کی طرف رجوع کر لے گا تیرا کیس نہ چہری پہنچے گا نہ جو جیل جائے گا وہ قانون برسا تک پڑا رہے جائے گا اسلام کا تب تبا ساری دنیا میں قائم ہوتا رہے گا آرے تبیر آرے رسالت مذہب اسلام مسلح کے علا حضر سر زمینے اڑے ہمیں ہمارے خستے نے تباہ کیا ہمیں ہمارے کھمنڈ نے تباہ کیا ہمیں ہمارے غرور نے تباہ کیا ہمیں ہماری بدخلقی نے تباہ کیا ہمیں ہماری اجلت پر جلد بازی نے تباہ کیا ہمیں دوسروں کی پیروی نے تباہ کیا سرکار توجہاں کا سچا غلام وہ آپ نے سرکار توجہاں کی صیرت کو پڑھے آقا توجہاں نے کس مسئلے پہ اپنی پریکٹیکل لائف میں لائف گزار کر لوگوں کو نہیں بتایا میں آپ سے کہنا اشارتا ہوں آج کی تاریخ میں ہر آدمی جو الجھنوں کا شکار ہے اس الجھن کے ایک وجہ یہی ہے غیر ضروری اخراجات کا پوجھ ہم نے اپنے زندگی میں داخل کر لیا ہے ہماری آمدنی ہے بیس ہزار پہ مہانہ اب مجھے گھر میں شاندار لوگ بڑے مانداؤں کی طرح رہائی شاہی اب ہمیں گھر میں صوفہ بھی چاہیے ہمیں گھر میں گدہ بھی چاہیے ہمیں گھر میں ایسی بھی چاہیے ہمیں گھر میں کولر بھی چاہیے ہمیں سال کے دو مہینے وہاں گھومنے والا کلچر بھی چاہیے یعنی انگلزوں کا دیکھا دیکھیں ہندوستان کے لوگ بھی اب گھومنے کے عادی ہو رہے ہیں یعنی بیوی کہتی ہے فلا شوہر اپنی بیوی کو مسوری نینی تال اونٹی لے گیا اور آپ کیسے شوہر ہے جو نہیں لے گئے اب یہ صاحب کہتے ہیں میں تم مولوی صاحب ہوں اور تم گھر میں رہنے والی ہو گھر میں رہو پہر مت گھوما کرو نگاہوں کے حفاظت کرو ان نگاہوں میں جب مانداروں کی زندگی آئے گی تو تمہاری اپنے نیچی زندگی تمہارے لئے بوجھ بن جائے گی تم اب اللہ کے نعمتوں کی بے قدری کروگے تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ نہیں پاؤگے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھوگے تو پھر اوپر والوں کے کی طرح زندگی گزارنے کی وجہ سے پریشان رہوگی نگاہوں کے حفاظت کرنا ظالموں کا چہرہ دیکھنے سے سینہ سکت ہوتا ہے اور پھر بینمازی کا چہرہ دیکھنے سے سینہ ہاتھ ہوتا ہے مالداروں کے پاس بیٹھنے سے سینہ سکت ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی ہے اب شوہر صاحب ان کی زد کے سامنے پھوٹ میں ٹیک کر اس کو اجمیر کے بہانے ایک بار اجمیر لے گیا چلو اجمیر چلو سکار غریب نماز کے آستانے پہ چلتے ہیں اب دوسری سال وہ کہتی ہے اب اجمیر نہیں اب سینہ گر جانا ہے بہت جلجیر کے بارے میں میں نے سنا ہے بہت گنمر کے بارے میں نشات باگ شالی مار کے بارے میں اسے سنا ہے ایک بار شالی مار باگ کو دیکھنے شوہر لے گیا کہا اب نے اونٹی کے بارے میں سنا ہے اونٹی بہت خوبصورت پلیس ہے تمیلانوں میں وہاں جا کے دیکھنا ہے اب انڈیا گھومنے کے بعد کہتا ہے اب انڈیا مزا نہیں رہا سنگاپور کی تاریخ سنی ہے سنگاپور چلا ہے شوہر بجارہ وہ غلامی کر کے اپنے بیوی کے ہر نازلکرے کو ڈھوتا ہے شریعت کے خلاف ہاتھوں میں اُن کی صد نہیں ماننی ہے اور شریعت کے بعد شریعت کے خلاف اگر وہ اپنی بات منمانا چاہے تو سرکار دو جہاں سے پوچھیں جنابِ آئیشہ کہتی ہے آقا میرے پاس بیٹھے رہتے تھے جب ازان ہوتی تھی سرکار دو جہاں اچانک ہمارے درمیان سے کھڑے ہو جاتے اور مسجد کی طرف جانے کو تیار ہو جاتے ایسا لگتا کہ جیسے ہم سے کوئی سممند ہی نہیں ہے اور شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے یعنی سرکارِ حضرت سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی آپ دیکھ لیتے کوئی تصویر کی سرکار پہوچ ناراض ہو گئے چند تک کہ اسے آپ نے لکان نہیں دیا تب تک آپ نے گھر میں قدم نہیں رکھا شریعت کے خلاف اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی اس کے علاوہ وہ اگر کھانا بنا رہی ہے مرد وہ ہے جو اس میں ہاتھ بٹائے وہ کپلے کھو رہی ہے مرد وہ ہے جو ہاتھ بٹائے تو ہمارے ہاتھ بٹانے سے اگر ان کا کام آسان ہو جاتا ہے ان کا دی بہل جاتا ہے یہ اس ماری مردان کی کی شان گھٹی نہیں ہے مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل سے شان گھٹی نہیں ہے ان کی شان بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ بیوی کے دل میں شہر کی عصد ڈال دیتا ہے شہر کی بے پناہ محب پر ڈال دیتا ہے سرکار کی صیرت ہمارے لیے موڈل ہے یا گھننے کا کلچر شروع ہوا ہے یعنی زندگی کی پیچیدگی میں اور ایک پیچیدگی کا اضافہ ہو گیا یا گھومک کروالا کلچر یعنی گھومنے جانا ہے سو سال کی زندگی ایک سیکنڈ ہے اللہ کے نظرگی بلکہ ایک ایک لمحی کی قدر کرنا ایک ایک وقت کی قدر کرنا جو دو مہینے دس دن گھومنے میں لگیں گے حضور نے کیا کہا تھا اختنیم خمسن تبلہ خمسی پاک چیزوں پہ پاک چیز سے پہلے غنیمت سمجھنا آقا فرماتے ہیں شباب کا قبلہ ہر میں پرہاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا پرہاپے میں ایک درجن سے زیادہ پیماری ہوگی شوگر کا مرضہ الگ بلڈ پریسر ہائی کا مرضہ الگ ہاتھ پاؤں کے جھڑ جھڑ میں کیفیا کا درد الگ تو چاہ کر کے بھی پانچ گھنٹے باوزو نہیں رہا پائے گا چاہ کر کے بھی تلاوت کا لطف نہیں لے پائے گا چاہ کر کے بھی مسجد میں نہیں رہا پائے گا اس لئے حضور کہتے ہیں اس کمر توڑ پرہاپے سے پہلے اپنے جوانی کو غنیمت سمجھ لے جوانی میں تس تس گھنٹے تو مسجد میں بیٹھا رہے گا جوانی میں ہر تین دن میں خط میں قرآن کر سکتا ہے جوانی کے دن میں مکہ سے لے کے عرفات کے میدان تک سفرہ کلومیٹر پورتہ سفر تو پیتر کر سکتا ہے اور حدیث میں حدیث میں وہ انعام جو آیا ہے جو حد پیتر کرے گا ہر قدم کے بدلے میں چھے کروڑ میں کیا اس کے نامے عامال میں لکھی جائیں گی مصطفیٰ کہتے ہیں جوانی میں کسرت سے عبادت کر غنیمت سمجھ ورنہ بہاپے میں چاہ کر کے بھی عبادت نہیں کر پائے گا برہاپے میں باکٹر کے پاس آنے جانے سے فرصت نہیں ملتی برہاپے میں صاحب سے بیماری اور دوائی کو بدلنے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا تلاوت کرے گا وہ کیا ایک لاکھ ایک ہزار بر دنگ پاک روزامہ پڑھے گا حضور کیا کہتے ہیں جوانی کو غنیمت سمجھنا اور سرکار کہتے ہیں صحت کا قبلہ سکر میں اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا جب تو تندرست رہے تو اس زمانی میں خوب عبادت کرنا اور بیماری کے زمانے میں چاہ کر کے عبادت کرنے ہی پائے گا اسے جب تو تندرست رہے موج ملتی میں اس کا استعمال مت کرنا خوب کسرت سے عبادت کرنا اور سرکار کہتے ہیں کہ تم اپنے فرصت کے لمحات کو فراغتہ قبلہ شغل یعنی فرصت کے لمحات کو جن دنوں میں زیادہ کام کی بھیڑھار نہ رہے ان دنوں کو مشغولیت کے زمانے سے پہلے غنیمت سمجھنا اس لئے کہ جب کام شباب پہ آئے گا جب کھیتی کا موسم رہتا ہے صبح سے شام تک ایک کسان پاگل ہو جاتا ہے صبح کبھی کھال چلانا ہے کبھی کھدائی کرنی ہے کبھی صاحب روائی کرنی ہے کبھی صاحب کمائی کرنی ہے کبھی صاحب یہ دوائش رکھنا ہے کبھی کم پوش دینا ہے یعنی کھماسان کھیتی کا موسم رہتا ہے اور کبھی کھماسان پیزنس کا موسم آتا ہے جیسے کہ اب چارے کا موسم ختم ہو رہا ہے اب دن دھوٹ نکل رہی ہے گرمی آ رہی ہے اب صاحب شادی بیعہ کے دن آ گئے ہیں یعنی اب دکانوں میں پھین بھار لگی رہے گی یہ کاروبار کے شباب کا موسم ہے اس زمانے میں آدمی چاہے گا میں زہر کی نماز میں بارد اکر پڑھ لو میں اثر میں چار اکر سنو تے غیر موکدہ پڑھ لو ایسا نہ ہوگا برسات کے زمانوں میں جب کاروبار کم رہے ان دنوں میں نوافل کسرت سے پڑھنا چاہیے ان دنوں میں تصریحات زیادہ پڑھنے چاہیے تاکہ مصروفیت کے زمانے میں صرف فرض آدھا ہو جائے یہی کافی ہے حضور کہتے ہیں فرصت کے لمحات کا غلط استعمال مت کرنا ایک ایک لمحے دکھ کی قدر کرنا مرنے کے بعد سارے آماد کا سلسلہ ملقطہ ہو جائے گا تیرا بچہ تیری لاش پر وہ راج نیکی کرے گا جب تو مر جائے گا تو تیرا بچہ نیتا کو بولائے گا غنبا کو بولائے گا ہتھیارے کو بولائے گا تھانے دار کو بولائے گا ہے تیجہ کی محفل ہتھیارہ اور تھانے دار آ رہا ہے ہے برسی کی محفل ہتھیارہ اور تھانے دار آ رہا ہے وہ اب باپ کو قبر میں بیچھو کاٹ رہا ہے کہ ساپ گاٹ رہا ہے وہ اب کہاں کیا حال میں ہے کوئی پروانی بیٹے کو بیٹا کو پروہ ہے کہ فلا تھانے دار کو بولانا ہے ہو رہی ہے باپ کے تیجے میں سیاست ہو رہی ہے تاکہ ان نیتاؤں کو بولائیں گے ہاں جب کوئی کام لے کے ہم جائیں گے تاکہ میرا کام وہ کر دے گا جب میں پلدانی کھلاؤں گا اور کی آنکھ میں پانی رہے گا وہ میرا کام کر دے گا تو بیٹا تیرے تیجے میں پولیٹکس کر کے غنڈوں کو بولائے گا وہ تیجہ ہے عیسال سواب کی محفل وہ برسی ہے عیسال سواب کی محفل کہ باپ کی روح کو فائدہ پہنچے باپ کی روح کو سواب پہنچے کام با کرو جس کا فائدہ باپ کو پہنچے وہ دعوت کا موقع نہیں ہے وہ خوشحال لوگ کی کھلانے کا موقع نہیں ہے وہ تو غریب وقستہالوں کی کھلانے کا موقع ہے عالی حضرت نے کہا تھا کہ میرے عیسال سواب کے موقع پہ وہ پرفے خانہ ساز ہو اور شاندار مٹھائی ہو صاحب یہ مربع ہو یہ کشمیس ہو اس لیے کہ کم سے کم میرے احسار کے بعد بھی غریب وقستہالوں کو کھانا نصیب ہو جائے اور غریبوں کو خوراک نصیب ہو جائے غریبوں کی قاتل عالی حضرتی وسیعت کی تھی مگر میرا بیٹا راج نتی کر رہا ہے اسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں جب تیرا بیٹا مرنے کے بعد تیرا نہیں ہے تیجہ میں سیاست کرے گا تو تو کیوں بیٹے کی قاتل نماز چھوڑتا ہے تو کیوں بیٹے کی قاتل جھوڑ بولتا ہے تو کیوں بیٹے کی قاتل اللہ کو ناراض کرتا ہے تو کیوں بیٹے کی قاتل مصطفیٰ کو ناراض کرتا ہے اس لئے تو اپنی زندگی میں اس قدر نتیہ کر لے کہ مرنے کے بعد بیٹا راج نتی کرے یا عیسال سواف کرے تیرے پاس نتیوں کا ایسا سقیرہ رہے تو جہاں اولاد گھو جائیں وہاں مصطفیٰ تیرے کام آ جائے جہاں تیرے کام آ جائے یعنی اللہ رب العزت کو رازی کرنا اولاد کو خوش کرنے کے لئے اللہ رسول کو ناراض مت کرنا جب وہ مرنے کے بعد اولاد بھی تیری نہیں ہے وہاں تیرے لئے اولاد ہی سوچتی تو تو اپنی آخرت کو تباہ کر کے اولاد کے بارے میں کیوں سوچتا ہے تیرے مرنے کے بعد جب وہ دعاوں میں یاد نہیں کرے ذرا خوش سے سنیے گا میں کہنا چاہتا ہوں اس زندگی میں ہم نے ایسی پیچید کی کو تاکن کر دیا کہ ہم نے مالداروں کی طرح زندگی گزارنے کا ایک ایسا نشہ دماغ میں پال لیا کہ بیٹی کی شادی ہے مالداروں کی طرح تھاٹھ باٹھ ہونی چاہیے بارات کا احتمام بارات کے پھیرنے کا انتظام اور باراتیوں کے کھلانے کا انتظام جہز کے سامان انتظام اس پیچید بھی کی وجہ سے مرز باتا جا رہا ہے زندگی میں جتنا پیسہ کمال ہے وہ کم پاتا جا رہا ہے میں نے مدراز کے وہ عزیز بھائی جو ہر اس مہینے میں کئی لاکھ روپے صرف غریب بچوں کے اسکول کی فیس میں خرچ کرتے تھے جن کی مسجد میں میں دو سال تک آج سے پندرہ سال پہلے میں چنہی میں رہا میں نے ان کو دیکھا ان کے اور کے دفتہ پر ایک کاؤنٹر تھا جس میں نقاپوش خاتور کھڑی رہتی تھی یعنی غریب بچوں کے اسکول کی فیس کے لیے ہی وہ کاؤنٹر تھا ہر مہینے میں سمجھ لے کہ دس سے لے کے پچاس لاکھ روپے جو صرف غریبوں محتاجوں مستینوں اور علماء کی خدمت کیلئے خرچ کریں کتنے پیسے ان کے پاس ہوں گے ایک بار ان کے پاس میں بیٹھا تھا کہا مولانا صاحب پیسہ ایک ایسی چیز ہے جتنے بھی پیسے ہو جائیں پہ آخر وقت کم ہی پڑ جاتا ہے جن کے پاس پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار نوکر کام کریں جن کا کاروبار انڈیا سے لے کے انگلینڈ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہو یعنی ٹیک سٹائل کے ایکسپورٹ کا کاروبار اب وہ کیا کہتا ہے پیسہ ایک ایسی چیز ہے جتنا بھی ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا حضور نے کیا کہا تھا چودو سو سال پہلے لَوْقَانَ وَادِيَانِ مِنْمَال لَئِبْنِ آَتَمْ لَفْتَغَا سَلَاسَا حضور نے کہا تھا آدم کے بیٹے کو اگر جنگل دو مل جائیں سو میں سے بھرے ہوئے وہ تیسرے جنگل کی تمنہ کرے گا لَا يَمْلَوْ جَوْفَبْتَ آدَمْ إِلَّا تَرَا آدمی کے بیٹے کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی ایک کروڑ کی گاڑی میرے پاس ہے سامنے والا بارہ کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کار لے آیا یہ بتائیں اس وقت کیا حال ہمارا ہوگا میں پچیس لاکھ کی انوہا لائیا دو کروڑ کی مرسیڈیس پینچ کی کار میرا پروسی لے آیا یہ بتائیں کہ میرا اس وقت کیا حال ہوگا یا میں نے گھر بنایا پچیس لاکھ کا میں نے سامنے پچیس کروڑ کا برلہ تیار ہو گیا یہ بتائیں اس وقت میرا کیا حال ہوگا دوسرا کوئی دیکھا دیکھی اگر مقابلہ آپ کریں گے تو زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی چہرہ ہمیشہ پجا پچھا رہے گا خطرناک بیماری کی آماز کا بدن بن جائے گا انیر سے لے کے قریب تک سارے لوگ وہاہاکار مچائے والی زندگی گزاریں گے یعنی کتنا پیسہ ہو جائیں پھر بھی لوگ بکاری ہی رہیں گے تو اس ہاہاکار والی زندگی میں امن و قرار کون سا قانون دیتا ہے سکون چین کا فرمولہ پون دیتا ہے ہزار اللہ کو فرمولے ایک طرف مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا القصہ زت من الیمان سادگی ایمان کا حصہ ہے لباس پہمے میں سادگی کھان پان میں سادگی مکان بنانے میں سادگی دنبال بچوں کے رکھ رکھاؤں میں سادگی شادی بیاں میں سادگی اپنے گھر کے سامان میں سادگی حضور نے کہا تھا لا تتکسو زیادہ فتر غبو فیہا زیادہ سامان کی خریداری کے پیچھے مجھ پڑنا ورنہ اسی میں تم لین ہو جائے گا قوائشات کی تکمیم نہ ہو پھائے گی آقا اے دوجہ نے جو سادگی کا فرمولہ دیا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھلایا تو سارے پیغمبروں کا سردار مصطفی مالک و مختار مصطفی وہ چہتے تو اہت کا پہنس سونا بن کے چلتا لیکن اپنی بیٹی فاطمہ سہرہ کی شادی اوہ فاطمہ جو قیامت تک کی ساری خاتل کی سیدہ ہے فاطمہ پچاس ہزار بھوروں کی جھرمٹ میں ستر ہزار بھوروں کی جھرمٹ میں پھل سرات پار کرنے والی خاتور جنر فاطمہ سہرہ ایک آواز آئے گی یا اہل الجمع نکسو رعوسکم و خود تو امسارکم فانا فاطمہ بنت محمد تمرو على سرات اے اہلِ محشان لگاہیں جھکا لیں اپنے آقا کو پند کر لیں اس لئے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ ستر ہزار بھوروں کی جھرمٹ میں پھل سرات پار کرنے والی ہے وہ اس سے یتا فاطمہ جو جنتی عورتوں کی ملکہ ہے مولا علی کی بیوی فاطمہ حسنین کریمین کی ماں فاطمہ سرکار کی شہزادی فاطمہ ان کی شادی تھی حضور کو تو جنت سے تاج لانا چاہیے تھا تاکہ مولا علی کو پہنا دیتے فاطمہ تونسہرہ کو سرسلے کے باؤں تک زیورات سے اس کے پتن کو چکڑ دیتے لیکن کوئی بتائی تو سہی کہ حضور نے اپنے بیٹی فاطمہ کو زیور دیا ایک بار فاطمہ تونسہرہ کے گلے میں مولا علی نے ہار لاکے گیا تھا آت میں دیکھا کہا اے بیٹی فاطمہ کیا تو چاہتی ہے کہ لوگ یہ بولیں محمد کی بیٹی کے گلے میں میں نے جہنمیوں کا زیور دیکھا ہے جناب فاطمہ نے اس ہار کو گلے سے اتھارا اور دوسرے کو دیکھ کے پزار سے فروخت کروا کے اس ہار کو پچھوا کے غریبوں میں اس مار کو لوٹا دیا یعنی وہ فاطمہ تونسہرہ انتہائی سادی کے ساتھ مسجد نبوی میں مولا علی کے نکاح میں اپنی بیٹی فاطمہ کو مصطفیٰ نے دے دیا نہ کسی مدینہ کے صحابی کو دعوت دی نہ کسی مکہ کے اصحاب کو دعوت دی نہ کسی تحاد کے صحابی کو بولایا ایک سیپل ماحول میں اپنی بیٹی فاطمہ کی سادی شادی کرا دی تاکہ قیامت تک میرا گلا پیچیدگی میں نہ فسے جب غربت میں جینا محال ہو جائے تو اپنے پیغمبر کی زندگی کو نگا کے سامنے لائے اس غربت میں اسے جینے کا حوصلہ بل جائے کوئی ہو تو سرکار کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے والا کوئی ہو تو آقا اے توجہاں کی صیرت پڑھنے والا کوئی ہو اس مشکلات میں آسانی تلاش کرنے والا یہاں جب اقل زائل ہوتی ہے آدمی ان لوگوں کا فالو کرتا ہے جو لوگ ہمارے ارد گردی رہتے ہیں ارد گرد کا فالو کرنے والا ان کی مشکلات پڑھتی چلی جائیں گی آقا اے توجہاں کے اصول اور ثابتے کا فالو کرنے والا اسے اس دنیا میں بھی آسانیہ ملیں گی جوائشات کو پاؤں کے نیچے رون دو دیں اور صرف ضروریات کا خیال رکھیں کہ جینے کے لیے کھانا ضروری ہے جینے کے لیے سطر کوشی ضروری ہے جینے کے لیے یہ آزباب تیعیو ضروری نہیں ہے اس کی مخالفت چاہے اپنے لوگ کریں یا پیگانے کریں سارے لوگ پریشان ہیں یا بھوتی طواد کی زندگی یا میٹریالیسٹک مائنڈر ساری دنیا سے حرام و حلال کی تمیز کو مٹھایا ہے جب فرمان میں طولت کے کمانے کا نشہ چھاتا ہے تو ایک آدھی مسجد کی زمین بیج دیتا ہے ایک آدھی مدرسے کا مال کھا لیتا ہے ایک آدمی اپنے باپ ماں کو مار کر اس کے الائسی کی پولیسی کی میچورٹی کی رقم لے لیتا ہے اپنے بھائی کو تکلیف دیتا ہے یعنی وہ لیٹے را لکھے را بن کر صرف پیسہ کو اپنا مصحب بنا لیتا ہے حضور نے کہا تھا ایک زمان آئیشہ آئے گا آدمی صبح مومن رہے گا شام کافر ہو جائے گا شام مومن رہے گا صبح کافر ہو جائے گا بس آج کی یہ محفی آپ کو پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں پیچید ہی نہیں آسانی داخل کیجئے زندگی میں سرکار کی سنتوں کو داخل کر کے اس زندگی کو بھی آسان بنائیے اس زندگی کو سیکھ کریں